آپ لوگوں کے پاس صرف پچاس ہزار روپے ہیں آپ لوگ اتنی کم انویسمنٹ سے کوئی ایسا بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ جس کے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہی بہت زیادہ ہو آپ لوگ سال کے بارہ مہینے یہ پروڈکٹ تیار کرتے جائیں آپ لوگوں کا مال ہی پورا نہ ہو تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں کہ یقین مانے آپ لوگوں کو اس بزنس شروع کرنے کے لیے زیادہ انویسمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف پچاس ہزار روپے آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے آپ لوگ پچاس ہزار روپے میں سے تیس ہزار روپے کی دو مشینے خریدیں گے اور باقی جو بیس ہزار روپے بچیں گے اس کا آپ لوگ رو مٹیرل خرید کر اپنے گر سے ایک بہترین طریقے سے آسان طریقے سے زبردست بزنس شروع کر کے اچھا خاصہ پروفیٹ پر منت کمائیں گے اب یہ بزنس کونس ہے کریں گے کیسے مشینے کونسی کہاں سے خریدیں گے رو مٹیرل آپ لوگوں کو کتنا کہاں سے ملے گا تمام تک سٹیپ پی سٹیپ چلیے ناظرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی سات نسلے آپ کو دعائیں دیں تو آپ نوکری نہیں بزنس کیجئے اور کسی بھی قسم کے کاروبار یا مشینری کی مکمل معلومات کے لیے ہمارے بزنس کرو یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو ضرور سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا بہترین بزنس شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے سال کے بارہ مہینے یہ بزنس چلتا رہتا ہے لیکن گرمیوں میں تو انتہا ہو جاتی ہے اتنی زیادہ اس بزنس کے پرڈکٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں مال ہی پورا نہیں ہوتا ہر دکاندار منفیکچرر جو ہوتا ہے اس کو کال کرتا ہے کہ بھئی یار مال دے دو یار مال پورا نہیں ہوتا تو منفیکچرر کہتا ہے کہ بھئی مال بنا رہے ہیں ہمیں آرڈر ہی اتنے زیادہ ہیں کہ جناب آپ کی طرف جو مال ہے وہ پانچ دن بعد پہنچے گا تو دکاندار جناب منتے کرتا رہتا ہے کہ بھئی اڈوانس لے لو مجھ سے لیکن مال مجھے پہلے بیج دو کیونکہ گہکی بہت ہے تو ناظرین آج ہم آپ لوگوں کے لیے کچھ اسی طرح کی بزنس لے کر آئے ہیں کیونکہ اگر اس طرح کا بزنس ہو جس کے مال کی ڈیمانڈ ہی پوری نہ ہو تو اس کو کرنے کا بہت مزہ آتا ہے بہت چس آتی ہے کیونکہ مال ایسے چھٹکیوں میں سیل ہوتا جاتا ہے تو ناظرین چلیے ہم لوگ باقاعدہ ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ بزنس کون سا ہے آپ لوگ نے مشینیں کون سی کہاں سکریدنی ہے ناظرین آج کا بزنس آلیا آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ نے جناب مسکیٹو کوئل بنانے کا بزنس کرنا ہے جناب جس کو آپ لوگ مچھر مارنے والی جلیبیاں بولتے ہیں یہ آپ لوگ نے بنانی ہے اور ان کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں کتنی زیادہ ہے یہ آپ لوگ باقوبی جانتے ہیں سمجھتے ہیں میرا ایکسپرین کرنا مزید بنتا ہی نہیں ہے بس آپ لوگوں کو انٹرو میں نے کروا دیا آپ لوگوں کو بتا بھی دیا کہ یہ جناب اتنے سستے طریقے سے آپ لوگ شروع کر سکتے ہیں اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دو عدد مشینوں کی ضرورت پڑے گی نمبر ون پنچنگ مشین اور نمبر ٹو مولڈنگ مشین ناظرین دونوں مشینیں ورکنگ کیسے کرتی ہیں اس پر ریسپی آپ لوگ نے بنا کر کیسے آڑ کرنی ہے کیا طریقے کار ہے مکمل پروسس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب مسکیٹو کوئل بنانے کی ریسپی کیا ہے کون کون سے انگریڈینٹس اس میں یوز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ انگریڈینٹس کو مکس کرنے کے بعد آپ لوگ نے مسکیٹو کوئل بنانی کیسے ہے اور آخر میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ مشینیں آپ لوگوں کو ملے گی کہاں سے تمام ٹٹڈیل انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ون بائی ون سٹیپ بسٹیپ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مسکیٹو کوئل بنانے کے لیے آپ لوگوں کو راو مٹیریل کون کون سے چاہیے ہوں گے تو جناب اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو پیریتین پاورڈر کی ضرورت پڑے گی دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو ووڈ پورڈر کی ضرورت پڑے گی اس کو عام زبان میں ہم لوگ لکڑی کا بورا بولتے ہیں یہ آپ لوگوں کو چاہیے نمبر تین پہ آپ لوگوں کو سٹریٹ پورڈر چاہیے اور نمبر چار پہ آپ لوگوں کو کاربن پورڈر چاہیے ٹوٹل چار آپ لوگوں کو انگریڈینٹ چاہیے چار رو مٹیریل چاہیے تو چار جب آپ لوگوں کے پاس رو مٹیریل آ جائیں گے اس کے بعد آپ لوگ نے ان کو مکس کیسے کرنا ہے یہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ناظرین ان تمام کے تمام انگریڈینٹس کو پانی کے اندر مکس کر لینا ہے اچھی طرح اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ گاڑے لیکوڑ کی شکل میں کنورٹ ہو جائے اس کے بعد اس کے پیڑے بنا کر پنچنگ مشین میں ایڈ کر دینا ہے تاکہ یہ چھوٹی روٹی کی شکل میں تبدیل ہو جائے اس کے بعد اس روٹی کو مولڈنگ مشین میں رکھ کر پریس کرنے سے یہ کوئل جلیبی کی شکل میں کنورٹ ہو جائے گی بنانے کے بعد آپ لوگ نے ان تمام کوئلز کو دوب پر رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح خوش ہو جائیں چار سے پانچ گھنٹوں بعد آپ لوگ نے ان کو اٹھا لینا ہے اٹھانے کے بعد آپ لوگ نے پیک کر دینا ہے ان کو پیکنگ کرنے کے بعد آپ لوگ نے ان کی مارکیٹنگ کرنی ہے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ مکمل ڈٹیل شیئر کرتے ہیں کہ پیکنگ کے لیے آپ لوگوں کو جو مٹیریل چاہیے مطلب ڈبے چاہیے شوپر چاہیے وہ آپ لوگوں کو کہاں سے ملیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے مطلب کن کن علاقوں میں آپ لوگ نے یہ پروڈکٹ سیل کرنے ہیں آپ لوگ جناب اپنے برینڈ کے نیم سے بھی اس کے جو ڈبے ہیں وہ بنواز سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بنے بنائے ڈبے بھی مل جائیں گے اگر آپ لوگ بنے بنائے ڈبے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو پاپڑ منڈی لہور وزٹ کرنا پڑے گا وہاں سے آپ لوگوں کو بنے بنائے ڈبے مسکیٹو کوئل کے مل جائیں گے آپ لوگ نے وہاں سے ڈبے لانے ہے شوپر لانے ہے پیک کر دینے ہیں سیل کر دینے ہیں اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ نے اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے اپنے پروڈکٹ کہاں پر اور کیسے سیل کرنے ہے دیکھیں مارکیٹ میں آپ لوگ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں کا اگر سٹارٹ اپ ہے تو آپ لوگ نے کبھی بھی ادھار پہ مال نہیں سیل کرنا اگر آپ لوگ ادھار پہ مال دیں گے تو آپ لوگ سٹارٹ میں ہی سٹاک ہو جائیں گے گر جائیں گے تباہ ہو جائیں گے کوشش کریں آپ لوگوں کا مال کم سیل ہو جائے لیکن نگت پہ آپ لوگ سیل کریں گے تو آپ لوگ یقیناً شروع پہ جب آپ لوگ اوپر آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ لوگ یہاں سے مزید اوپر جائیں گے جب آپ لوگوں کا سٹارٹ اپ ادھار سے ہوگا تو پھر آپ لوگ مارکیٹ میں یہاں پر نہیں آئیں گے بلکہ اگر آپ لوگ نے سٹارٹ اپ یہاں سے لیا ہے تو یہاں سے مزید آپ لوگ نیچے ہو جائیں گے तो اگر آپ لوگوں کا سٹارٹ اپ ہے تو آپ لوگ ادھار مال کسی کو بھی مات دیجے گا کوشش کرے آپ لوگ خود اپنے نئے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کریں جو آپ لوگوں نے خود مارکیٹنگ کر لینی ہے وہ کوئی بندہ آپ لوگوں کے لیے نہیں کرے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگ محنتی ہوں آپ لوگوں کے اندر جناب مارکیٹنگ کی پاور ہونی چاہیے اگر ایک بندے نے آپ لوگوں کو جواب دے دیا ہے دو نے جواب دے دیا تینے جواب دے دیا ہے تو آپ لوگ حمد نہ ہارے آپ لوگوں کے اندر انرجی ہونی چاہیے جوش ہونا چاہیے آگے بڑھنے کی انرجی ہونی چاہیے قوت ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں نے یہاں سے یہاں آنا ہے تو آپ لوگوں کو اگر ایک سو بندہ بھی منع کر دیتا ہے کہ آپ کے پروڈکٹ ہم لوگوں نے نہیں لینے پھر بھی آپ حمد نہ ہارے دیکھیں آپ لوگ دو سو بندوں کے پاس جائیں گے اپنے پروڈکٹ لے کر دو سو بندوں میں سے ایک بندہ بھی آپ کے پروڈکٹ رکھ لیتا ہے آپ لوگوں کے پروڈکٹ کے جتنے بھی پیسے بنتے ہیں وہ آپ لوگوں کو دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سکسس ملنا شروع ہو گئی تو پہلا سٹیپ لینا مشکل ہوتا ہے جب آپ لوگ پہلا سٹیپ لے لیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کے جناب وارنے آ رہے ہیں اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ مشینیں آپ لوگوں کو کہاں سے ملے گی آپ لوگوں کو یہ مشینیں دروگہ مارکیٹ لاہور سے بھی مل جائیں گی برنت روڈ لاہور سے بھی مل جائیں گی فیصلہ بات سے بھی مل جائیں گی اس کے علاوہ ڈسکا شہر سے بھی مل جائیں گی اس کے علاوہ آپ لوگوں کو پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں وہاں سے یہ مشینیں بہت سانی آپ لوگوں کو مل جائیں گی اب ملے گی کنی علاقوں سے کون سے بندے یہ مشینیں تیار کرتے ہیں جناب جو خرادی ہوتے ہیں وہ یہ مشینیں تیار کر رہے ہوتے ہیں تو خرادیوں کو میری یہ ویڈیو دکھائیں ان کو بتائیں کہ یہ مشینیں ہم لوگوں نے تیار کروانی ہیں تو وہ آپ لوگوں کو مکمل ٹیٹیل بتا دیں گے کہ یہ مشینیں اتنے کی بنیں گی اتنی انویسمنٹ اس پر آئے گی لیکن اگر آپ لوگوں کو کوئی بندہ بھی یہ مشینیں نہ بنا کر دے آپ لوگوں کو آئیڈیا نہ ہو رہا ہو کہ یہ مشینیں آپ لوگوں کو ملے گی کہاں سے کیسے ملیں گی تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں مینشن کرنا ہے کہ ناصر بھائی نیکس ویڈیو ہمارے لیے ایسی لے کر آئیں کہ جس میں اس بندے کا رابطہ نمبر ہو کہ جو بندہ یہ مشینیں تیار کر رہا ہو تو انشاءاللہ نیکس ایک ڈیڈیٹیٹڈ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناوں گا جس میں مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ بھائی یہ لوگ یہ مشینیں بنا رہے ہیں ان سے ڈریکٹ آپ لوگ مشینیں خرید لیجئے تو امید کر دیں ناظرین آج کیا بزنس کے لیٹڈ آپ لوگوں کو ویڈیو بساند آئے ہوگی ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ